تو یہاں پر ابھی لیوی کے کام کو اور فلنگ کے کام کے لیے ریتی کو جو ہے یہاں سے اٹھا کر آگے کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور تمام طرح مکانات کو کٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں پر سیبریش لینگ کو ایک جگہ سے روڈ پر کام شروع ہو گیا ہے تو وہ چلتا ہوا گجر نالے تک آ رہا ہو ایسا نہیں ہے اسلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں کیفے پیالے کے ساتھ بلکل ہی دیکھیں سامنے کیفے پیالا ہے اور اس کے ساتھ ہی گجر نالے پر جو اس وقت ترقیاتی کام چل رہا ہے اس کی آج اپ ڈیٹ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس وقت گجر نالے پر کیا صورتحال ہے دیکھیں آپ تقریباً جو ہے اس کام کو گجر نالے پر ترقیاتی کام چلتے ہوئے دو سے ڈھائی سال ہو چکے ہیں اور مزید بھی ابھی اس پر کافی ٹائم لگ سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کومنٹ کر رہے تھے گجر نالے کے حوالے سے کہ بھائی گجر نالے کی بھی کچھ اپ ڈیٹ شیئر کرے تو میں کوشش کروں گا کیوں گے گجر نالے کے اندر دیکھیں دونوں اطراف جو ہے وہ کام کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور جگہ جگہ پر دیکھیں سیوریچ کے کام کیے جا رہے دیواروں کا کام کیا جا رہے کہیں دیواروں پر کام کیا جا رہے تو کہیں پر دیکھیں روٹ کے اطراف کام کیا جا رہے لیکن بہت سارا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر پوائنٹ پر الگ الگ کام کیے جا رہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ سے روڈ پر کام شروع ہو گیا تو وہ چلتا ہوا گجر نالے تک آ رہا ہو ایسا نہیں ہے دیکھیں کہیں پر جیسے گودرا جو پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر دیکھیں روڈ جو ہے وہ وہاں پر مکمل کر دیا گیا تھا کارپیٹ ہو گیا وہاں پر پھر اس سے آگے تمام تر روڈ پر کام پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے دیکھیں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اور یہاں سے آگے کی طرف چلوں تو بہت ساری جگہ پر ایسی ہے کہ جہاں پر روڈ کے کام کو ابھی تک چھیڑا بھی نہیں گیا ہو لیکن بہت ساری جگہ پر ایسا بھی ہے کٹنگ کا کام چل رہا ہے فلنگ کا کام چل رہا ہے کہیں پر دیواروں کا کام چل رہا ہے اور زیادہ تر جگہوں سے جو دیواروں کا جو کام ہے اس کو کافی حد تک کے جو ہے مکمل کر لیا گیا اسی کے ساتھ آپ دیکھیں یہ میرے اطراف میں بھی آپ کو جو دیوار ہے وہ بنی بھی مکمل نظر آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پر ایک ایک سویٹر مشین جو ہے اضافی ملوے کو اضافی ریتی کو یہاں سے اٹھانے کا کام جو ہے وہ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر میں دوسری سائٹ کی اگر میں بات کروں ہوں اس والے سائٹ کی تو یہاں پر جو ہے کافی زیادہ بھاری تعداد میں جو ہے آہ تذبوزات بھی موجود تھا یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور تمام تر مکانات کو کٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں پر سیوریش لائن کو آہ مکمل بحال کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد یہاں پر روڈ کی فلنگ کا کام چل رہا ہے لیویل کا کام چل رہا ہے کٹنگ کا کام کافی حد تک کے مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا روڈ کی اگر میں بات کروں ہوں اس جگہ کی تو یہاں پر ابھی لیویل کے کام کو and filling کے کام کے لیے ریتی کو جو ہے یہاں سے اٹھا کر آگے کی طرف لے جایا جا رہا ہے یہاں سے میں تھوڑا سا اور آگے کی طرف چلوں تو یہ دیکھیں اب یہاں پر جو ہے دیواروں کے لیے سائٹ پر شہٹرنگ بھی لگی ہے اور یہ دیکھیں دیواروں کے لیے سائٹ میں شہٹرنگ بھی لگی ہے جبکہ اس والے دیوار پر ابھی آہ شہٹرنگ آہ جہاں تک کام کو مکمل کیا گیا تھا وہی تک لگائی گئی ہے اور دیکھیں یہ سامنے ایک لیویل مشین بھی آگے کام کر رہی ہے اس کا اس کے آگے آہ نالے پر جو ہے ملوے کو اٹھایا بھی جا رہا ہے سامنے ایک ایک سویٹر مشین بھی موجود ہے اور اس سے آگے جانے کا آہ کوئی راستہ نہیں ہے لیکن میں اس سے آگے بھی جاتا اور دیکھیں یہاں پر جو ہے اس سائٹ پر آہ لائن میں جو ہے جو آہ لائنڈ لگانے کے بعد اس کو ہو سکتا ہے فیوچر پر تمام تر جتنے بھی علاقے ہیں ان کو سیسٹم یہیں سے ملے گا اور دیکھیں تمام تر لوگوں نے مکان کو پیچھے کرنے کے بعد جو ہے مکان پر تعمیراتی کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہاں پر یہ نہیں بلکہ پوری پٹی کو آہ مسمار کر دیا گیا تھا آپ کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ میں نے اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ دونوں اطراف ایک اطراف نہیں دونوں اطراف جو ہے کام کو تذبو ذات کے خلاف آپریشن کو کیا گیا تھا تو دیکھیں آگے کی طرف جو ہے کہ ایکسوریٹر مشین اور کام کر رہی ہے اور تھوڑا سا مشکل ہے یہاں سے گزرنا لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آگے کی طرف جو ہے اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو آگے سے شیئر کر سکوں دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے مکمل کام جو ہے دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہ مکمل کام یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ مکمل گھر کو جو ہے کٹنگ کر دیا گیا تھا یہاں سے بھی کر دیا گیا ہے لیکن آہ ساتھ میں جو ہے یہاں پر ایک رورر مشین جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے سامنے وہ دیکھیں وہ سامنے مشین جو ہے وہ لیول کر رہی ہے روڈ کو اور اسے ساتھ یہاں پر جو ہے کٹنگ اور فلنگ کا کام جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے اس جگہ پر ریتی وغیرہ کو ساف کیا جا رہا ہے کونٹریکٹر موجود ہے اور اسی کے ساتھ لیبر بھی موجود ہے تو اب ہم یہاں سے تھوڑا سا ٹن لیتے ہیں گاڑی کو کیونکہ یہاں سے جو ہے کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا آگے کی طرف لے کے جانا آپ لوگوں کو اب یہاں سے آپ کو جو سورج جو ہے وہ آنکھوں میں پڑ رہا ہوگا کیونکہ الٹی ڈریکشن کی سائٹ پر میں جا رہا ہوں اور سورج بالکل ہی سامنے ہے فوٹیجز میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہوگی لیکن کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہاں کے حوالے سے کہ آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر جو کٹنگیں ہوئی ہیں وہ صحیح ہیں روڈ پر جو کارپینٹی کا کام تعمیراتی کام جو کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتایا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے تو یہاں پر دیکھیں تمام تر جو ہے ایک سائٹ سے کٹنگ اور فلنگ کا کام چل رہا ہے دوسری سائٹ پر ملوہ اٹھایا جا رہا ہے ایکسٹرا اور اس کے ساتھ جو ہے مکمل یہاں سے دیکھیں ایک سائٹ سے نالے کے اطراف جو ہے وہ بھی بھا لے نالے کے اطراف سے پانی بڑا ہی آسانی سے گزر رہا ہے اور اسی کے ساتھ مکمل جو گجر نالے پر ہے جگہ جگہ پر الگ الگ کام جو ہے وہ سرعام کام کو کیا جا رہا ہے اور دیکھیں یہ سامنے کیفے پیالہ ہے اور یہ گجر روڈ ہے سامنے ہی اسی طریقے سے نالے کے اس پر بھی کام اسی طریقے سے سیم چل رہا ہے اور ابھی وہاں تک روڈ کا کام نہیں پہنچا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر چل رہے کام کی جو کراچی میں تعمیراتی کام جو چل رہے ہیں اس کے حوالے سے میں پروائیڈ کر رہا ہوتا ہوں جانے سے پہلے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذبان کو اجازت دیں اللہ حافظ مزید ویڈیوز